اسلام علیکم ایبریون کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے ہم بھی اپنی گھر میں الحمدللہ بھی خوش ہیں، مطمئن ہیں اور سیف ہیں آج مجھے آپ کے ساتھ بہت اہم بات شیئر کرنی تھی جس کو سننے کے بعد اگر آپ میں سے کسی ایک کا بھی فائدہ ہوتا ہے تو میرے لئے یہ بہت اچھی بات ہے اپنی بات کو شیئر کرنے کے لئے اس سے بہتر پلیٹفارم اور کوئی نہیں ہے تو میں نے یہ سوچا کہ ساتھ ساتھ میں اپنا کام بھی کرتی جاؤں گی اور پھر میں آپ سے بات بھی کرتی جاؤں گی اس ٹائم آلموسٹ ہر گھر میں سمر ویکشنز ہو چکی ہیں اور بچے گھر پر ہیں بچوں کی گھر پر ہونے کے وجہ سے ہماؤں کی رسپانسیگریٹیز بہت بڑھ چکی ہیں اور کئی بچے ایسے ہیں جن کے سمر کیمز سٹارٹ ہو چکے ہیں اور اب وہ وقت دور نہیں ہے جب کچھ دن گزرنے کے بعد ماں یہ کہتی ہوں کہ سارا دن بچے گھر پر ہوتے ہیں اور پھر شان کر کے رکھا ہوا ہے اور اس خدر شرارتی ہیں اتنی شرارتیں کرتے ہیں کہ جس کی کوئی حر نہیں ہے ڈائی سال کے عمر سے پری فریمری میں ایڈمشن ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد گریجولی ہم بچوں کو ٹیوشن مدرسہ اور دیگر جگہوں پر ایڈمشن کروا دیتے ہیں تاکہ بچے ہمارے پڑھ لے کر خابل ہو جائے جیسے ہی سمر ویکشنز ہوتی ہیں تو اس ٹائم پر جاگر پتہ چلتا ہے کہ بچے اتنے زیادہ شریر ہیں کیونکہ بچے آرموسٹ پورا ٹائم گھر پر ہوتے ہیں اگر کہیں جانا بھی ہوگا تو وہ کچھ دن کے لیے ہوگا اور اس کے بعد بچے گھر پر ہوں گے بچے بہت زیادہ شرارتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے ماں پریشان رہتی ہیں جبکہ یہ ہمارے لیے ایک گولٹن ٹائم ہے بچے تمام چیزوں سے فارغ ہیں تو ان کا مائن بھی بٹکل فریش ہے بہت اچھی طریقے سے شرارتیں کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ ہماری باتوں کو بھی بہت اچھے سے سن سکتے ہیں ہماری نصیحت کو بھی بہت اچھے سے سن سکتے ہیں ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائمیں سپنڈ کریں اپنی تمام مسروحیات کو ترک کریں بہت زیادہ کام میں نہ اُل جائیں اپنی موبائل ایڈکشن کو بھی ماں کو کم کر دینا چاہیے اپنی ٹائم بھی نہیں ملتا ہوگا کیونکہ بہرحال بچوں کے پیچھ میں لگنا ہی پڑتا ہے سب سے بڑھ کر ان چھوٹیوں کا فائدہ اٹھا کر بچوں کو صبح شام کے اسکار یاد کروا دیا جائیں اور اگر انہیں پہلے سے یاد ہیں تو اس کا ریوزن کروا دیا جائیں اس کے فائدے بتا دیا جائیں بچوں کو تاکہ جیسے جیسے وہ گروہ کرتے جائیں ان کے زندگی میں اس چیز کی ویلیو بڑھتی چلی جائیں انہیں ایسے دینی قصے سنائے جائیں جس میں دعاوں کے پڑھنے کے فائدے ہیں اور اس کے بعد جو معزات ہوئے وہ انہیں پتا چل جائیں تاکہ ان کے دماغ میں ایک بات اچھے سے بیٹھ جائیں یہ بہت اچھا وقت ہوتا ہے کہ بچے ہماری بات سن سکتے ہیں فری ہیں کیونکہ بچے سکول کی وجہ سے اور اٹیوشنز کی وجہ سے اتنے زیادہ فیڈ اپ ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ ہماری کسی بھی بات کو کسی بھی بات کو قبول نہیں کر پاتے ہیں تھک جاتے ہیں وہ بہت چھوٹے ہیں ابھی گروہ کر رہے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں ہم بس ماں کی ذمہ داری ہی ہوتی ہے کہ انہیں ایسا لگتا ہے کہ سکول ٹائم پہ بھیج دیا لانچ ہیلڈی دے دیا ان کی ہائیجین کا خیال رکھ دیا اور تمام کام ہو گئے اور بچے اتمران سے ہیں بچہ ہیلڈی ہے ایکٹیو ہے نہیں پوری لے رہا ہے سکول ٹائم پہ جا رہا ہے اٹیوشن مدر سا ٹائم پہ جا رہا ہے اس کی کوئی کمپلین نہیں آ رہی ہے اور میں ہیلڈی لانچ بنا کر دے رہی ہوں اس کی صحت کا خیال رکھ رہی ہوں اسے دھوڑ اور اڈے کا استعمال کر آ رہی ہوں تو یہ میرے لئے کافی ہے نہیں ہی میرے لئے کافی نہیں ہے مجھے سب سے پہلے اپنے بچے کو دین کی تاریم دے نہیں ہے اور اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ روٹین لائف میں صبح شام کے اسکار سب کے لئے بھی حضر ہوئی ہیں اگر ہمیں بھی یاد نہیں ہے تو یوٹیوب سب سے بڑی یونیورسٹی ہے یوٹیوب پہ جا کے سرچ کریں کوئی بھی خصہ سنیں یا تو اگر آپ کے بچے اتنے بڑے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھ کر ویڈیو دیکھ لیں یا پھر اگر بچے بہت چھوٹے ہیں تو آپ کو سن لیجئے آپ کو اس کے بعد بہت آسان سا کر کے کہانی کی طرح سے انہیں سنا دیجئے جب بچوں کو کھانا کھلا رہے ہیں تب بچے بہت آسانی اسے تمام نصیحتوں کا قبول کرتے ہیں مزہ آئے گا فرضی کہانیاں سنانے کے بجائے اگر ہم دینی کہانیاں سنائیں گے دینی قصہ سنائیں گے تو پھر بچوں کا اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے زندگی بھر بچے دین پر عمل کرتے ہیں اور بچے اس سے حاصل سے بچ جاتے ہیں میں آج آپ کے ساتھ ایک ایسا واقعہ شیئر کروں گی جو کہ میری فرنڈ کے ساتھ ہوا لیکن دو دن کی اس تکلیف کی وجہ سے اس کی زندگی بالکل بدل گئی میں نے اسے اجازت لی کہ میں اس واقعے کو اپنے چینل پر اپلوڈ کروں تاکہ اگر کسی کا فائدہ ہو جائے تو پھر کسی کو اس سے ناصف نہ تو تکلیف ہوگی بلکہ اگر کسی نے بھی اس پر عمل کیا تو سکھا جاریہ ہوگا یہ لاسٹ ایر کی بات ہے میری فرنڈ کے دو بچے ہیں اس کے دونوں بیٹے ایک پانس سال کا اور ایک ساتھ سال کا ہے دونوں بچے روزانہ شام کو اپنے گھر کی چھوٹ پر سائیکل چلایا کرتے تھے یہ بلکل ایک عام سا دن تھا جب بچے روزانہ روٹین کی طرح سے تیار ہو کر جلدی گئے ہیں کہ انہوں نے اب وہ پڑھائی سے پری ہو گئے ہیں اور انہوں نے تھوڑی سی سائیکل چلانی ہے انہوں نے اس طرح کی چیزوں میں بچوں کو بہت مزہ آتا ہے تو وہ کٹا پٹ سے چھتے چلے گئے ابھی میری فرنڈ نے بھی اتنا زیادہ نوٹس نہیں کیا کیونکہ ایک روٹین کی چیز تھی تو وہ بچے چلے گئے آرام سے بچے کھیلتے رہے تھوڑی در بعد اس نے محسوس کیا کہ اس چھت سے بہت زیادہ آوازیں آتی ہیں شہور ہوتا ہے اور محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ بچے کھیل رہے ہیں لیکن اس طرح کی کوئی آواز نہیں آ رہی تو جو بھی وہ کام کر رہی تھی اس نے اس کو چھوڑا اور وہ چھت کی طرف گئی ہے وہاں جا کے اس نے دیکھا کہ بچے سائیکل پر بیٹھے تو ہیں ابت سائیکل کو چلا نہیں رہے ہیں دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے جا رہے ہیں وہ یہ سمجھی کہ دونوں بچوں میں شہر لڑائی ہو گئی ہے کیونکہ بچے لڑتے بھی آپس میں بہتے ہیں اور کھیلتے بھی ساتھ ساتھ ہیں تو اس نے پوچھا کہ کیا ہوا لیکن بچوں نے کچھ بتانے کے بجائے وہ ہاتھ پکڑ کے ماں کے ساتھ نیچے آ گئے کافی دیر تک بچے بلکل خاموش تھے مختلف قسم کے سوالات کرتی رہی لیکن بچوں نے کوئی جواب نہیں دیا بلکل ہی گم سمسی قیتیت میں تھے چھپ کے ہاں اور سر سر ہلا کے ہاں اور نہیں کا جواب دے رہے تھے ہمارے ہاں ایک عام سا تاثر ہے ہم نے بڑوں سے سنایا ہے کہ بھئی پیلا کلر پہن لیا ہے یا بہار سے لے گئے ہیں تو نظر لگ گئی ہے تو اس نے بتایا کہ اس کے بچوں نے مسترڈ کلر کی شرٹس پہنی ہوئی تھی اس کے ذہن میں سب سے پہلا خیال یہ ہی آیا ہے کہ شاید بچوں کو نظر لگی ہے اس نے پٹا فٹ سے بچوں پر نظر کی دعائیں پر قدم کی بچوں نے کچھ کھایا بھی نہیں تھا تو میری فرینڈ نے پھر بچوں کو اٹھایا انہیں دودھ دینے کی کوشش کی لیکن دونوں ہی بچوں نے دودھ پینے سے پھلکل انکار کر دیا بچہ بھوکا ہو تو ماں کو بچائن ہی ہوتی ہے اس لیے وہ بہت کوشش کرتی رہی لیکن بچوں نے دودھ بھی نہیں پیا جب رات ہو گئی تو بچے بار بار نیند میں سے بچائن ہوتے رہے اس کے پاس آتے رہے چھوٹا والا بیٹا نیند میں بار بار رو رہا تھا جس سے سکیاں لے رہا اکثر اس طرح سے ہوتا ہے بچے اگر کبھی بہت زید کر رہا ہو اور روتے روتے سو گیا ہو تو وہ نیند میں سے سکیاں بھی لیتا ہے تو یہ بھی ایک روٹین میٹر ہے اس لیے اس کو بھی اتنا زیادہ نوٹس نہیں کیا لیکن اگلا پورا دن بھی اسی طرح سے گزر گیا بچوں نے صرف پورا دن گزرنے کے بعد آٹھ بھی دو بسکٹ کھائے اس کے علاوہ کسی قسم کا کھانا اور ان کی اپنی پسند کی چیزیں بھی وہ سامنے رکھ دی گئی لیکن بچوں نے نہیں کھایا اگلی دن بھی ایسے ہی ہوا بچے مامون سے پہلے سو گیا اور اس کے بعد جب رات کے ڈھائی بجے تو اس ٹائم پہ بچے بہت شدید طریقہ سے روتے ہو اڑ گئے اور دونوں ہی فت بری طرح سے بلک بلک کر رونے لگے جب بچوں اس طرح سے رو رہے تھے تو وہ دونوں میاں بی بھی بہت پریشان ہو گئے انہوں نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ وہ کسی روحانی مالج کو دکھائیں گے تاکہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جس کے بجے سے ان کے بچوں کو کوئی ایسی تکلیف ہے تو وہ دور کر دی جائے جیسے تیسے کٹ کے صبح ہوئی تو پھر میری پرینڈ نے اپنی امی کو پون کیا اور انہیں بتایا کہ بچوں کی یہ کیفیت ہے اور اس کیفیت کو گزر کے وقت دو دن ہو چکے ہیں مائیں بڑی جھاندھیدہ ہوتی ہیں انہیں سمجھ آ رہا ہوتا ہے کہ کیا ہو چکا ہے امی نے بھی روحانی مالج کو دکھانے پر اتفاق کر لیا اور فیصلہ یہی ہوا کہ دونوں میاں بی بھی ملتا جائیں گے اور دونوں بچوں کو دکھائیں گی کہ ان کے ساتھ آیا ہے کوئی ایسی چیز ہو گئی ہے جو کہ ہم انسانوں کے سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ بظاہر میڈکلی طور پر بچوں کوئی تکلیف نہیں تھی کوئی خیراج نہیں تھی بخار کھانسی نزلہ کوئی بیماری نہیں تھی اور جس طرح سے وہ رات کو اٹھ کر روئے تھے تو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ان کے ساتھ کوئی ایسا پرابلم ہے جس کا علاج روحانی مالج ہی کر سکتا ہے وہ دونوں جب روحانی مالج کے پاس لے کر گئے ہیں تو وہاں پہنچتے ہی بچوں نے بہت بری طرح سے بلک بلک کر رونا شروع کیا اتنا کہ بچوں کو گودھ میں اٹھانا پڑا آپ کچھ سوچیں کہ ساتھ سال کا بچہ اور پانس سال کا بچہ اسے گودھ میں اٹھانا کتنا مشکل ہے ماشاءاللہ بچے بڑے ہوتے ہیں لیکن ان لوگوں کو گودھ میں اٹھانا پڑا چوب کرانا پڑا لیکن بچے مسلسل روتے رہے جس کی وجہ سے انہیں اور بھی خوف محسوس ہو رہا تھا کہ ایسا ہی مارے بچوں کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے روحانی مالج نے دیکھا ان کو بچوں کا اچھے طرح سے چیک اپ کیا چیک اپ کرنے کے ان کے اپنے طریقے ہیں وہ یہاں پر میں نہیں بتا رہی ہوں لیکن بہرحان انہوں نے اس کو دیکھا اچھی طرح سے اور پھر انہوں نے بتایا کہ جیسے ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بہت ساری مخلوق ہیں جو ہوا میں آسمان پر گزرتے ہوئے ہوتی ہیں اور اس میں بھی اچھی اور بری سب ہوتی ہیں تو اس میں کسی ایسی مخلوق کا گزر اس جگہ سے ہوا ہے جہاں وہ بچے کھیل رہے تھے اور شاید ان کی سائیکل سے ان میں سے کسی کوئی تکلیف پہنچی ہے تو انہوں نے بتایا کہ چھوٹے بچے کے ساتھ وہاں سا پرابلم تھا لیکن بڑے کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن وہ چونکہ وہاں پر موجود تھا تو وہ خوف زدہ ہو گیا اب بچے چونکہ اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں بچوں کو یہ سب چیزیں محسوس ہو جاتی ہیں تو اسے محسوس ہو گیا تھا اور جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ سہم گیا تھا لیکن ایکچول پرابلم جو تھی وہ چھوٹے بیٹے کے ساتھ تھی جو کہ پانس سال کا تھا انہوں نے مقررہ مدد تک کچھ دعائیں پڑھنے کے لیے دیں اور خود سے انہوں نے کوئی بھی علاج نہیں کہا صرف یہ بتایا کہ آپ نے یہ علاج کرنا ہے بچے کا اور آپ نے صرف دعائیں پڑھنی ہے اور آپ نے کتنے دن تک پڑھنی ہے اور اس کے بعد اگر آپ مناسب سمجھیں تو آپ دوبارہ دکھا دیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ سب کچھ بہتر ہے تو آپ بچوں کا صدقہ دیتی رہیں انشاءاللہ بچے بلکل ٹھیک ہو جائیں گے اور جب بچے بلکل ٹھیک ہو جائیں تو صبح شام کے اسکار کا آپ نے پابندی سے خیال رکھنا ہے اب تک بچے چھوڑنے ہوں آپ نے خود پڑھ کے دم کرنا ہے جیسے ہی بچے بڑے ہونے لگیں اور بچے خود سے پڑھنے کے قابل ہو جائیں تو آپ نے بچوں کو یاد کروانا ہے تو میری بہنوں میارے بچے تو ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں سکول کی پوئیمز کہیں کہیں سنے ہوئے گانے بہت اچھے سے یاد ہو جاتے ہیں تو یہ دعایں قرآن کا تو موجزہ یہ ہے کہ وہ اتنی آسانی سے یاد ہو جاتا ہے میری دوست نے لکھر علاج کیا اس کے بعد تقریباً پندرہ سے تیرہ دن لگیں پندرہ دن تک وہ بچے بلکل ٹھیک ہو چکے تھے ماشاء اللہ اور الحمدللہ ان کی صحت بھی پہلے سے بہتر ہے لیکن شروع میں بچوں نے بہت پریشان کیا بچے پروپر کھانا نہیں کھاتے تھے پروپر سوتے نہیں تھے ان کی کیئر بلکل اس طرح سے کرنی پڑی جیسے بیمار بچوں کی کی جاتی ہے یہ بات بولنے میں بہت آسان محسوس ہو رہی ہے لیکن دو بچوں کو اس طرح سے ایک ساتھ سامانا جبکہ وہ بے انتہا زید کر رہے ہوں یا وہ بلکل چک ہو جاتے تھے اور نہ وہ کچھ کھاتے تھے نہ وہ پیتے تھے اور آج جاری رات کھوٹ کے روتے تھے میری فرنڈ کا وزن بہت تیزی سے کم ہو گیا اور بس کی وہ بہت پریشان تھی لیکن جیسے ہی بچے سٹھیک ہوئے اس نے بابندی سے بچوں کا خیال رکھنا شروع کیا اور اس کے بعد بچوں کے پر وہ پروپر پڑھ کے دم کر دی رہی اور بلکل اچھے طریقے سے اس نے تمام صبح شام کی اسکار بچوں کو یاد کروا دی اور اس کی اہمیت بھی بتائی اور پھر اس کے بعد ہم تمام فرنڈز سب بھی ملتے ہیں ہم اس بات کو ضرور دسکس کرتے ہیں یہ بچوں کے لئے بہت ضروری ہے تو مجھے وہی پر احساس ہوا کہ میں آپ کو بھی یہ بتاؤں کہ اپنے بچوں کو چھوٹی عمر سے ہی ان تمام چیزوں کی عادت ڈال دیں کیونکہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی بھی بچے کے ساتھ اسی کوئی تقریف ہو جائے یہ بہت painful ہوتا ہے ماں کو اس چیز کو سمالنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہم دوسرے علاج تو بہت آسا آنی سے کر رہے ہوتے ہیں میڈیسن بھی دیتے ہیں پریزی کھانا بھی کھلاتے ہیں لیکن اس طرح کے علاج ضروری نہیں ہے کہ سب کو اچھے روحانی مولیج مل جائیں بہت خوددان ہے ہمارے مولیج میں لوگ بہت سارے لوگ پیسے لے کر کرتے ہیں یا اللہ نے اس کے لئے آسانی کی تھی کہ اس کے پاس ایک آزمائش آئی تھی تو اس کے جاننے والا میں ایسا کوئی تھا تو وہ رابطہ کر کے وہاں چلی گئے لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کسی کو صحیح سے جانتے نہیں ہیں اور ادھر ادھر بھٹکتے ہیں پریشان ہوتے ہیں تو ہم مسلمانوں کے پاس تو سب سے بڑا ہتیار دعا ہے تو ہم اپنے بچوں کو اس سے محروم کیوں رکھیں اگر ہم ہر ٹائم بھی بچوں کے سامنے یہ بولتے رہیں گے کہ ان لوگوں نے تنگ کیا ہوئے تو ہماری ویلیو ختم ہو جائے گی بچے تنگ کرتے رہیں گے شرارتیں کرتے رہیں گے اور انہیں پتہ ہوگا کہ ماں نے بس ایسے ہی کہنا ہے بچوں کے ساتھ کھیلیں ان سے چھوٹی چھوٹی باتیں کریں ان سے ہاسی مزاق کریں اور پھر انہیں یہ تمام دعایات کروا سمبرپکیشن انتہائی اچھی گزریں گی بجاہ اس کے کہ ماں ہر وقت پریشان ہو کر یہ کہیں ماں یہ بھی ہماری بیچاری بڑی معصوم ہوتی ہیں اتنی گرمی میں کچن کو سسرال کو شہر کو سمالری ہوتی ہیں آبیسلی وہ تھک جاتی نہیں ہے لیکن بہرحال بچوں کی وجہ سے بھی ہماری بہت زیمہ داری ہے تو ہمیں بہت پیشن سے رہنا ہے بس میں یہی چاہتی تھی کہ میں اس بات کا ذکر کروں میں آپ سے اس بات کو ڈسکس کروں کہ اپنے بچوں کو اس سمبرپکیشن میں نہ صرف صبح شام کے آسکار یاد کروا دیا جائیں بلکہ ان کو اس کی اہمیت کا بھی اندازہ دلایا جائے اور یہ بھی پتایا جائے کہ تمام انبیاء کے ساتھ جو وقتیات گزرے ہیں ان کی زندگی کس طرح سے تھی دوسروں کی زندگی میں بہتری لانے کی میری وصیح کوشش تھی تو اگر آپ کو یہ کوشش میری اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اللہ اللہ تمام بچوں کو اپنی ہوا معاید میں رہکھیں